اسلام علیکم کیا حال ہیں فرینڈز آپ سب کے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کے دو مریض پاکستان میں ہو گئے ہیں اور آج کی نیوز میں دو اور بھی ہیں تو ٹوٹل چار ہو گئے ہیں اور ہماری گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ایک کا علاج جلدی مکمل ہو جائے گا اور وہ صحیحہ ہو کے کچھ ہی دنوں میں گھر چلا جائے گا ہماری گورنمنٹ بہت ہی حوصلہ افضائی کر رہی ہے عوام کی کوئی خوف کوئی ڈر پیلانے نہیں دے رہی جو کہ نہایت ہی اچھا اقدام ہے ان کا اور ہماری میڈیا بھی ان کا برابر شریک ہے اب یہ بھی جس طرح باقی کنٹریز چھپا رہے ہیں ہر پاکستان بھی چھپا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ زیادہ ہوں ہو سکتا ہے کم کی تو خیر گنجیش نہیں ہے زیادہ ہو سکتے ہیں یا ہو سکتے ہیں بلکل کنفرم ہوں لیکن میں نے ایک یہ بیان بھی سنا ہے کہ ہر بندے کو ماسک نہیں پہننا چاہیے تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں تک ہماری حفاظت کی اقدامات کہ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے میں یہ لازمی کہوں گا اب سب کے لیے مشورہ ہے کہ ماسک لازمی پہنا کریں جیسی موقع میں لے پہلی فرصت میں ہاتھ لازمی دویا کریں اور کسی بھی زکام والے شخص سے یا بخار والے ہاتھ سے شخص سے ذرا فاصلے سے بات کریا کریں اور ہاتھ ملانا السلام علیکم کر کے وعلیکم سلام کر لیا کریں اللہ تعالی نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اپنا کہ میں نے انسان کو ذہن بھی دیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اشرف المخلوقات ہونے کا فائدہ اٹھائیں تو فرینڈز اس سلسلے میں اگر آپ اپنے پڑوسے ملک انڈیا میں دیکھیں تو ان کی میڈیا انہوں نے جتنا شور مچایا پوری انڈیا میں انہوں نے خوف پرپا کر دیا تھا اس کی برعکس پاکستانی میڈیا بہت ہی کوپریٹیو اور ذمہ داری سے اپنا وہ کر رہی ہے تو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کوئی خوف کی بات نہیں ہے اتنی لیکن 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 اپنی حفاظت اپنی ہاتھوں میں ہے تو میری تمام پاکستانیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے حفاظتی اقتماد ضرور اپنائیں